السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام من العبادہ الذین استفعا اما بعد عوض باللہ بن الشیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللہین آمنقو انفسکم و اہلیکم نارا ناظرین اکرام میں نے سورہ تحریم سورہ نمبر 6 آسد کے آیت نمبر 6 پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ منگل آٹھ فروری دو ہزار بائیس کو کالیج کے اندر جو ہوا کرناڑک میں پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے 20-25 گنڈے موالی کالیج کے اندر اسے اندر کے بھی تھے کل باہر کے بھی تھے اور ایک مسلم لڑکی کو کس طریقے سے ڈرانا چاہا دھمکانا چاہا بھگوا جنڈا پھائرانا چاہا اور انہوں نے پھائر آیا بھی لیکن وہ شیرنی ڈڑی نہیں اللہ وہ اکبر کا نارا لگایا میں سلام کرتا ہوں ان کے ٹیچر کو انہوں نے ان کا ساکھ دیا سپورٹ کیا لیکن قابل مبارک بات ہے ان کے اببہ حسین صاحب جن کی تربیت کا نتیجہ ہے کسی شاعر نے کیا ہی کوک کہا ہے ایک مدت کی ریاضت کا اثر ہے ورنہ ایک مدت کی ریاضت کا اثر ہے ورنہ شیرنی بیٹی کہاں سب کو خدا دیتا ہے بیٹی شیرنی ہے ان کے اببہ سے ملیے انہوں نے تربیت کی ہے اگر ہم اور آپ اپنی بچی کی تربیت کریں گے بچے کی تربیت کریں گے تو وہ کہیں بھی رہیں گے اسلام کے شہدائی ہوں گے ہجاب اور نقاب ہماری پہچان ہے ہجاب اور نقاب ہی ہمارا جواب ہے سب سے گزارش ہے کہ اسلام کے اندر جو پردے کی اہمیت ہے اس اہمیت کو سمجھیں ان بہنوں کے نام بھی پیغام ہے جو ہجاب اور نقاب کا مذاب اڑاتی ہیں یاد رکھے گا اسلام ہی میں عزت ہے اور اسلام ہی کے ذریعے عزت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا نَحَنُ قَوْمٌ عَزَنُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ فَلَا نَطُلُبُوا بِغَيْرِ اللَّهِ بَدِيلًا الْوِدَایَا وَنْنِحَایَا تِلْنَمْبَرْ سَاسْتِ صفحہ نمبر ساٹھ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہم زلیل ہو جائیں گے الحمدلللہ ہمارے یہاں کوٹ ہے ہائی کوٹ ہے سپرنگ کوٹ ہے یہ کیس عدالت کے اندر ہے اور سب کو ادھکار حاصل ہے وہ آپ نے اپنے دھرم کے حساب سے چلے آرٹیکل پندرہ بیس پڑھئے اس کے اندر کیا ہے اس لیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے پوری دنیا میں بھارت کا نام بدنام ہو گیا ہے ایسے لوگ بدنام کر رہے ہیں ہر جگہ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی افسوس کی بات ہے آئیے سم ملکہ اپنے بھارت کو پیارا بھارت بنائے رکھیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آخر اگر ایسا ہوگا تو کیسے بیٹی پڑھے گی کیسے بچے گی کیسے آگے جائے گی لیکن اس شیرنی کو سلام بہادر بیٹی کو سلام میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ کب سوچنا پڑے گا کالیج بنائیے اسکول بنائیے ایک ایک پائی جمع کیجئے اس کا فائدہ ہے تعلیمی پولیسی جو آ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو پانی سر سے اچھا ہو جائے وقت گزر جائے اپنی فکر کیجئے اپنے اولاد کی فکر کیجئے تربیت اگر صحیح ہوگی تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے بس انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ فرمالاقات ہوگی نئی ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ